بی ایس ایف اور سی آئی ایس ایف کے امیدوار احجاج کرنے پر پھر سے کیوں مجبور انہی لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام نیریس پریہار ہے میں ڈوڈا سے آیا ہوں کیا وجہ ہے لگتار پچھلے کہیں دن سے آپ احجاج کر رہے ہیں بہجپا آفیس کے بہار بھی آپ نے دھرنا دیا وجہ کیا کیوں انتظامی آپ کی بات نہیں سن رہی سر سمپل سی بات ہے ہم سب انڈیا کے رہنے والے انڈیا دیش میں رہتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹری ہے ہمیں اپنا حق ہمیں اپنی اپیل رکھنے کا پورا حق ہے ادھیکار ہے ہم اس لئے پیس فولی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم نے کوئی غلط نہیں کیا کوئی سڑک بلوک نہیں کیا کچھ ویسا نہیں کیا جس سے عام آدمیوں کو پرابلم ہو ہماری سمپل سی ایک درخواست ہے کہ جس نوکری کے لئے ہم نے تین سال مہنت کی ہے سر ریٹن پاس کرنا ہے فیزیکل پاس کرنا بچوں کا کام نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹ پر سوتے ہوئے ہم کر لیں ہم نے دوڑ لگائی ہے دن رات دو دو تین تین بجے صبح دوڑتے تھے برتی کو نکالنے کے لئے ریٹن کے لئے دن رات ایک کیا ہے پڑھائی لکھائی کی ہے اور سر ہم ہر چیز کر کے یہاں تک پہنچے اور ہمیں ایک دم سے ہماری ایک طرح سی جیسے نوکری لگی ہوئی ہم سے چھین لے گی چھین لے گی کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں سر اتنی مہنت کی پڑھائی کی دن رات سر سب کچھ چھوڑ دیا کھانا پینا پڑھائی کی سب کچھ اس کے لئے اس نوکری کے لئے ہم سب درخواست یہ کرتے ہیں کہ آل میڈیکل فیٹ کو جوائننگ دیں اور ہم کچھ سرکار سے نہیں مانتے پلیز ہمارے معاملے کو دبایا نہ جائے جب آپ نے بھاجپ آفیس کے باہر ایجزاج کیا تو کیا کچھ کہا گیا تھا آپ سے کیا یقین دانی کرائی گی سر ہمیں کچھ یقین دانی ابھی تک نہیں اس طرح سے کرائی گئی ہے ہمیں سر کچھ بھی اتنا وہ پرومیسنگ نہیں بتایا گیا کہ ہم یقین رکھ لیں یا ہوپ رکھ لیں کہ اب ہمارا کچھ ہو جائے گا سر اس لئے ہم کنٹینیوز لی ہم پروٹسٹ کریں لگاتار کیا چاہتے ہیں آپ انتظامیہ سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں انتظامیہ سے سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ سرکار ہماری بات سنیں سرکار ہم سب کے لئے ہیں ہم لوگوں کے لئے ہی ہیں سرکار اور کسی کے لئے نہیں ہیں ہم بچے ہیں سرکار کے ہماری ایج ہو چکی ہے سر آپ سوچئے آج انیمپلائیمنٹ جمہو میں کتنی ہے پورے دیش میں کتنی ہے سر ہم ہر چیز اگر ہم ڈسکوالی فائی کسی میں نہیں ہوئے سر ہم نے ہر چیز کوالی فائی کیا ہمیں جوائننگ دی جائے ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں تو ہمیں ہمارا حق دیا جا All Medical Fit Candidate کو جوائننگ دے اور سرکار سے ہم کچھ نہیں مانتے ہم سرکار کا ہمیشہ دل سے شکریادہ کریں گے باج پاس سرکار کا اگر وہ ہماری بات ہوتی ہے ہماری زندگی کا سوال ہے سر ہماری زندگی پوری سرکار کے ایک سائن پر ڈپینڈ کرتی ہے وہ اگر ایک سائن دے دیتے ہیں ہماری سر زندگی بن جائے گی ہمارے ماں باپ کی زندگی بن جائے گی ہم سے ہمارے ماں باپ ہیں ہم سے کئی لوگوں کا گھر ہے سر آپ سوچئے اگر ہم لگ جاتے ہیں کئی لوگوں کا گھر بچ جائے گا کئی لوگوں کی گریبی دور ہو جائے گی سر بس ہم یہی بولتے ہیں کہ ہمیں جوائننگ دی جائے سر آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں صرف جوائننگ کیونکہ انہوں نے میڈیکل فٹ بھی میڈیکل میں بھی یہ لوگ فٹ ہیں اور اگزام بھی ان لوگوں نے پاس کیا لیکن پھر بھی اگر اس طرف کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج بھی یہ لوگ کس طرح سے دردر کی تھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اور بار بار انتظامیہ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے کیونکہ ہم نے ریٹن بھی کوالیفائی کیا ہے اور ریٹن کوالیفائی کرنے کے بعد میڈیکل میں بھی ہم لوگ فٹ ہیں آپ کو بتا دیں کہ چودہ سو ساتھ امیدوار ہیں یہ جنہوں نے ریٹن بھی کوالیفائی کیا ہے اور میڈیکل میں بھی فٹ ہیں اس کے بعد باوجود بھی آج یہ لوگ یہاں پر سڑکوں پر احجاج کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں ہماری انتظامیہ سے یہی گزارش رہے گی کہ ان کی اور توجہ دی جائے تاکہ ان کو بار بار سڑکوں کا روح نہ کرنا پڑے ایسی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے لازوال نیوز اپنے میزوان کو دیجئے